اسرائیلی فوج کی اسپطالوں پر بمباری اور حملے شدت اختیار کر گئے اسپطال قبرستانوں میں تبدیل ہونے لگے عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں علشفہ اسپطال کے آئی سی او میں زیر علاج تمام مریض دم توڑ گئے انکیویٹرز میں موجود پانچ نو مولود بچے بھی جان کی واضی ہار گئے غزہ کے دوسرے بڑے اسپطال القص نے بھی آپریشنز بند کرنے کا اعلان کر دیا فلسطینی وزر سہت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز مریضوں کو اسپطالوں سے زبردستی سڑکوں پر منتقل کر رہی ہے خان یونس میں ایک گھر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد شہید ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد 11000 دوستوں سے تجاوز کر گئی اسپطالوں پر حملوں کے بعد حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر مذاکرات موت تل کر دیئے اسرائیلی جاریت کے جواب میں حزباللہ القصام اور القص برگیٹ نے اسرائیل پر راکٹ حملے شروع کر دیئے حزباللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں سمیت مختلف علاقوں پر درجن و راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے دوسرے جانب اسرائیلی وزرعظم نیتن یاہو نے عرب رہنماؤں سے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے مستقبل کے لئے فقر مند ہیں تو حماس کے خلاق اٹھ کھڑے ہوں